ٹرٹل کچھوے کے فوائد آئیے جانتے ہیں کچھوے کے کیا فوائد ہیں جلد کی خرابی یعنی داد لکیوریا ملگی اور پرانے زخموں پہ یہ کیا کام سر انجام دیتا ہے آئیے جانتے ہیں ٹرٹل کے بارے میں کچھوے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ یہ ہے علم و حکمت چینل علاج بالغدا اور علاج بالدواء میں ہوں حکی محمد صدیق آپ کا مخلص آج ہم بات کریں گے کچھوے فارسی گوشت سنگ پشت سندھی کچھوے جو گوشت انگریزی ٹرٹائز پانی کا مشہور جانور ہے رنگ سفیدی مائل زیکہ تلخ مزاج گرم تر افعال و استعمال مقوی با محل لے ریا و اورام خون حیض کو بند کرتا ہے کمر کو قوت دیتا ہے تازہ خون پینا مرگی اور تشند کو نافع ہے اگر جو کہ جو کہ آٹے اور شہد میں ملا کر سیاہ مرچ کے برابر گولیاں بان لیں اور ایک ایک گولی صبح و شام کھلائیں تو مرگی کو نہائیت نافع ہے پتے کا لیم خراب زخموں کو بہت مفید ہے خراب زخموں کو بہت جلد ٹھیک کر دیتا ہے کچھ ہوا اس کی ہڈی کا صفوف روئی میں رکھ کر بطور فرزوجہ سے سلان و رحم یعنی لکوریا میں بہت نافع ہے اس کی ہڈی کو تیل میں جلا کر اور اس کے اندر پیس کر پشت دست و پاکی داد پر لگائیں تو کئی روز زرد آب خارج ہو کر مرز جڑ سے دور ہو جاتا ہے اگر کسی زخم پر تیل لگا کر چیک نہ کر دیں اور اس کے اوپر ہڈی پیس کر چھڑکیں تو تین روز میں آرام ہو جائے گا غیر سمی ہے غیر سمی سے مراد یعنی زہر نہیں ہے اس میں کوئی زہر والے اثرات نہیں ہیں تاہم حرام جانور ہے حرام جانور کا استعمال بلا وجہ بغیر ضرورت علماء اور عطبہ کی اجازت کے بغیر ہرگز استعمال نہ کریں جب کوئی دوسرا اور کوئی چہرہ نہ ہو تو پھر بھی اجازت لے کر ہی استعمال کرنا چاہیے جزاک اللہ فدارین خیرہ سبع سماوات زباق ما ترا في بل الرحال من شفاق فارجع البسر من ترا بالمسور ثم ارجع البسر فاردین يدخل إليک البسر خاطئ اور رحزیز ولکہ دی من السماء الزبیع من خابی و جان جان بسر و جان لگا دی مبیل سیاء ضر و اعطا لگا زباق زباق بسر ولو سر لگا من رسل مبیل اعطا لگا ام بسر از ارسل رسل بسر سر بسر من رسل ماب جان ن رسل دی لگا رسل مبیل ام موسیقی موسیقی کچھوہ ایک حرام جانور ہے اس کے علاوہ بے شمار ہمارے پاس عدویات موجود ہیں جو ہمیں فون کریں اسے ہم بتا سکتے ہیں یا ہمارے ساتھ ذاتی طور پر ملے میرگی کی کمردرد اور بے شمار جو اس کے فائد ہیں خاص طور پر لکوریا یہ کوئی شک نہیں کہ اس میں بہت فائد ہے وگر تاہم حرام جانور ہے چینل کو لائک اینڈ شیئر کریں سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیرہ علم و حکمت چینل کی طرف سے والسلام